اور اب بات کریں گے آج کیے جانے والے وشش شپائیوں کی اگر لاکھ محنت کے بعد بھی آپ کے کمپنی یا بزنس کو ادھیک لاب نہیں مل پا رہا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کمپنی کا ادھیک سے ادھیک منافع ہو تو آج آپ وشش جی کے سامنے کی قدی پر جلائیں ساتھی بھاگوان کو بیسن کے لڈو کا بھوگ بھی لگائیں بھوگ لگانے کے کچھ دیر بعد ان لڈووں کو پرسات کے روپ میں سب کو مانٹ دیں اور تھوڑا سا پسات سوائیں بھی درہن کریں اگر کسی کارانوش آپ کو من چاہا ور یا ودھو پانے میں لمبے سمائے سے ارچنیں آ رہی ہیں تو ان ارچنوں سے چھٹکارہ پانے کے لیے آج اسنان آری کے بعد شی وشنو کو پرگام کریں آسن بشاکر بیٹ جائیں اور بھوگوان وشنو کے منتر کا جاپ کریں اوم نمو بھگواتی ناراینایا اوم نمو بھگواتی ناراینایا آج کے دن اس منتر کا گیارہ بار جاپ کریں آج جاپ پورا ہونے کے بعد بھگوان کو سفید پشپ ارپیت کریں اگر آپ اپنے آرچک پکش کو پہلے کے پیچھا اور بھی زیادہ مجبوط کرنا چاہتے ہیں تو آجستان آج کے بعد پیلے رنگ کے وستر پہنے اگر آپ کے پاس پہننے کے لیے کوئی پیلا وستر نہیں ہے تو کسی بھی رنگ کے وستر پہن لیں لیکن اپنے پاس ایک پیلا رومال یا کوئی چھوٹا سا پیلے رنگ کا کپہ ضرور رکھ لیں آج کے دن ایسا کرنے سے آپ کا آرچک پکش پہلے کے پیچھا اور بھی دکھ مصبوط ہو جائے گا اور اگر آپ کے کوئی اچھا لمبے سمیے سے ادھوری ہو اور وہ آپ کے کارے میں بھادہ ڈال رہی ہے اچھا پوری نہ ہونے وہ بار بار آپ کا من اچھڑتا ہے تو آج بھگوان وستر کی پوجا کے سمیے دکشنہ ورد شنک میں گنگا جل بھر کر رکھنے اور پوجا سماپ تھوڑے کے بعد بھگوان وشنو کے چرنوں کا عشرواد لے کر شنک میں رکھے گنگا جل کو پرسات کے روپ میں گرہا کر لیں آج کے دن ایسا کرنے سے آپ کی لمبے سمیے سے ادھوری پڑی اچھا جلد ہی پوری ہوگی اور آپ کے کارے اپنے آپ بننے لگیں گے اگر آپ کے بچے کا پڑھائی میں من نہیں لگتا ہے جس کے چلتے وہ پریقشاہ میں اچھے انکھ نہیں لہا پا رہا ہے تو آج اس نان آدھ کے بعد آپ بھگوان شیوشنو کی دھوپ دیبادی سے ویدھی پورک پوجا کریں اور ان کا عشرواد لیں اگر آپ کسی سرکاری نوکری میں تارے رتھ ہیں اور آپ کا بہت دنوں سے پرموشن رکھا ہوا ہے تو نوکری میں جلد ہی پرموشن پانے کے لیے آج شیوشنو اور ما لکشمی کی مورتی یا تصویر کو مندر میں پیلے رنگ کے کپڑے پر استحابت کریں اور ان کی نیمے تروب سے پوجا کریں ساتھی پوجا کے سمائے بھگوان کے سامنے ایک آکشی ناریل رکھیں اور بھگوان سے عشرواد لیں جب پوجا سماپت ہو جائے تو شیوشنو اور ما لکشمی کی مورتی یا تصویر کو وہیں مندر میں رکھا رہنے دیں اور ایک آکشی ناریل کو آپ اپنی تجوری میں اپنے پاس رکھ لیں آج کے دن ایسا کرنے سے نوکری میں جلد ہی آپ کا پرموشن ہوگا اور آپ کی باقی سمجھےوں کا نیوران بھی ہوگا اپنے کریئر کی بہتری کے لیے آج آپ کو اپنے آپ کو ایک اونچے مقام تک لے جانے کے لیے آج بھگوان ویشنو کو ماں کا شریعہ بھوگ لگائیں اور شریعہ بھگو کی مورتی یا تصویر کے آگے بیٹھ کر اوم نمو بھگوٹی ناریل نائے مندر کا ایک مالا یعنی ایک سو آٹھ بار جاپ کریں اگر آپ اپنی سرکاری نوکری کی پرکشاؤں کی بہت دنوں سے تیاری کر رہے ہیں لیکن آپ کو سفلتہ نہیں مل پا رہی ہے تو آج آپ ویشنو بھگوان کو ایک جٹا دار پانی والا ناریل ارپٹ کریں اسے بیس منٹ بعد وہاں سے اٹھا لیں اور پھوڑ کر اس کی گری نکال کر پریوار کے سب سدسیوں میں بانٹ دیں اور خود بھی کھا لیں ساتھی اس ناریل میں سے نکلے ہوئے پانی کو بھی پرسات کے روپ میں کر لیں آج کے دن ایسا کرنے سے جلد ہی سرکاری نوکری کی پرکشاؤں میں آپ کو سفلتہ ملے گی اگر آپ کے جیون ساتھی کے ساتھ سمبند اچھے نہیں بن پا رہے ہیں اور ان کا ویوہار آپ کے پتی روکھا روکھا رہتا ہے تو آج شیویشنو منٹر بجا کر شہد کی شیشیدان کریں اور بھگوان کے آگے گھی کا دیپک جلا کر اوم نمو بھگوٹی ناریلائے منٹر کا گیارہ بار چاپ کریں آج کے دن ایسا کرنے سے جیون ساتھی کے ساتھ آپ کے سمبند اچھے بنے رہیں گے اور جیون ساتھی کا ویوہار آپ کے پتی نرم ہوگا دیکھو یہ جو ہم آپ کو اپائے بتاتے ہیں یہ اپائے کوئی ہوای فائر نہیں ہوتے یہ اور ریلیٹس ان بیٹوین دنائن پلینٹس اور جو ہم آپ کو اپائے بتاتے ہیں اور ساتھی پلینٹس کا ویوہار فور ایکزمپل ہم نے آپ سے کہا جیون ساتھی کے ساتھ آپ کا ویوہار آپ کے پتی روکھا سوکھ رہتا ہے تو آپ کے جیون ساتھی کیسے ہو سکتے ہیں اگر آپ پوروش ہیں تو استری ہے اور اگر استری ہے تو آپ کا جیون ساتھی پوروش ہوگا سامانیستیتی ہے اب شہد کیا ہے شہد کیا ہے شہد کیتو کا ایلیمنٹ ہے شکر اور کیتو میں میتتتا ہے لیکن کیتو شکر کی بلی لے لیتا ہے جیون میں استری شکر ہے کیتو کا دان کرنے سے کیتو کو بلی کے ایکسٹراب شکتا نہیں تو جیون ساتھی کو چھوڑ دے گا جیون ساتھی آپ سے ویوہار روکا روکا کب کرتا ہے تب کرتا ہے جب اس کا temperament ٹھیک نہیں ہوتا سواستی ٹھیک نہیں ہوتا آپ اسی جو سامنجت سے ٹھیک نہیں ہوتا واتاولان ٹھیک نہیں ہوتا اب اگر آپ کی پتنی کا سواستی خراب ہے تو جاہی رہے کہ اس کا ویوہار آپ کے پتنی روکا سکھا ہوگا سو کون اس کی بلی لے رہا ہے کیتو کیا ہے ان آئیڈنٹیفائیڈ پرابلمز ان آئیڈنٹیفائیڈ پرابلمز کو ریموو کرنے کے لیے آپ نے شہد کا دان دیا کیتو نے شکر کو چھوڑ دیا یہاں پرابلمز ہے ہی ہو گئیں سواستی اچھا ہوگا چہرے پر موسکانہ گئی بھی وہار اچھا ہوگا اب اگر آپ ایک استری ہیں تو آپ کا پتی گرو ہے دیو گرو براسپتی آپ کے کسی بھی استری کی جیون میں پتی کا پتی دیتو کرتا ہے اب کیتو گرو کے ساتھ مل کر ہزار گنا تیج کام کرتا ہے یہ کیتو کا سبھا ہوگا تو جیسے ہی اگر آپ اس طرح ہوں اور آپ کیتو دان کریں گے یعنی شہد دان کریں گے مندر میں تو آپ کے پتی کے انرجی انرجی لیویل پڑھ جائے گا اس کا سامتھ بڑھ جائے گا اور جہاں انرجی لیویل پڑھا آدمی کے جیون میں چیئر فولنس آ جائے گا تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں یہ کاؤنٹ کرتی ہیں اور ایک دوسرے سے میچ کرتی اور آپ کے جیون کو بہتر بناتی ہیں تو اس لیے یہ ان کو کوئی ٹوٹکا مت سمجھ لیا جیسے لوگ کہتے ہیں نا ٹوٹکا کر دیا یہ اپائیں ہیں اور یہ اپائیں بڑے ہی پوشٹ پوشٹی وردک ہیں اور بڑے ہی مضبوط اپائیں ہیں چلیے آگے چلتے ہیں اگر آپ کے بچے کی طبیعت کچھ دنوں سے خراب ٹھیک نہیں چل رہی یہ خراب چل رہی ہے تو اپنے بچے کی اچھے سواستے کے لیے شیحری کا نام لے کر ایک ثابت حلدی کی گانٹ لے کر پانی کی ساہتتہ سے پیس لیں اب پیسی ہوئی حلدی گھٹی کا بچے کے ماتھے اور گردن کے بیجوں بیج لگا دی ایسا کرنے سے آپ کے بچے کا سواست جلدی ہی بہتر ہو جائے گا اب دیکھو ایک بار پھر اس کو ایکسپلین کریں حلدی کیا ہے کرکومن اس کے آپ سرچ کریے اس کے ہلتھ بینیفٹس کیا ہیں ہلتھ بینیفٹس ہیں اور اگر بچے کا سواست ٹھیک نہیں چل رہا ہے تو آپ اگر مان لیے اس کو کوئی بیماری ہے تو تو آپ کو معلومی ہوگا آپ نے دکٹر کو دکھایا ہوگا لیکن پھر بھی سواست ٹھیک نہیں چل رہا ہے تکچہ ہے کہ اندر جو آپ کے جیسے ڈوپا مائن ہے آپ کا ایڈرینیلن ہے بہت سی چیزیں ہیں ایسی جو بچہ جب ڈیولپ کر رہا ہوتا پینیل اور پیٹیوٹری گرینٹ سے لگاتا ہے ڈیولپ کر رہی ہوتی ہے جو سیریٹونین کو میلیٹونین میں کنورٹ کرنے کے لیے ریسپانس بیل ہیں سیریٹونین میلیٹونین کے کنورجن کے لیے ریسپانس بیل ہیں پینیل گرینٹ پینیل اگر پرپرلی کامنے ہو یہی ہوتی ہے یہی پہ ہم لوگ ٹکہ لگاتے ہیں ہلدی کا ٹکہ لگائیں گے تو اس کا جو کلر افیکٹ ہے اور اس کی جو کچھ بھی اس کا ملے گا پینیل کو اسے پینیل گرینٹ کا فنکشن اگر ڈس بیلنس ہے تو بیلنس ہو جائے گا سیمپل ہے یہ ہمارا سناتن ہمارا جو دھرم ہے یہ دھرم کم جیون شیلی جاتا ہے اور سچا دھرم وہی ہے جو جیون شیلی کو بہتر بناتا ہو خوشیاں بھرتا ہو آنند بھرتا ہو جو سارے اپائے ایک دوسرے سے چلے ہوئے ہیں آگے چلتے ہیں آپ نے پاریوارک جیون میں خوشالی لانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آج پیلے تازہ پھولوں کے مالا بنا کر بھگوان وشنو کے مندر میں چڑھائیں ساتھی بھگوان کو چندن کا تلک بھی لگائیں آج کے دن ایسا کرنے سے آپ کے پاریوارک جیون میں خوشالی بنی رہے گی اب اس کو بھی ایکسپرین کرتے ہیں وشنو جدت کا پالت کرتے ہیں وشنو پیتامبر پہنتے ہیں یلو کلر پہنتے ہیں what is yellow color yellow is the color of friendship مطرطہ کر رنگ پاریواری جیون میں خوشالی نہیں ہے خوشالی تب ہی نہیں ہوگی جب آپس میں مہتری بھاو کم ہو جائے پیلے رنگ کی پھولوں کی مالا ناراین کو ارپت کرنا کیا مطلب اس کا آپ اپنے پاریوار کے ساتھ دستوں کے بیچ مہتری کے بھاو کو پرسپوٹید کرنے کا پریاز کر رہے ہیں اور مطرطہ تو بڑی بڑی سرل ہوتی ہے مطرطہ تو نسوارت ہوتی ہے اور مہتری کا بھاو بکست ہو جائے پیتا پتر مطر ہو جائے دم پتی ایک دوسرے کے مطر ہو جائے تو وہاں تو باتابران ایک دم خوشحال ہو جائے گا یہ بھی اپائے دیکھو ہر چیز سائنٹیفیک ہے